ایک فرانسیسی ماں اپنے چودہ سالہ بچے کو لے کر فرانس کی اسلامی سینٹر میں آتی ہے اور وہاں کے ناظرین سے ملاقات کر کے اس کا بچہ کہتا ہے کہ میری ماں کی یہ خواہش ہے کہ میں اسلام قبول کرلوں وہاں کے ناظرین نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کے اوپر کوئی مطالعہ کیا اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو بچے نے جواب دیا کہ میری تو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہیں میں اسلام کے بارے میں کوئی مطالعہ کیا ہاں لیکن میری ماں کی یہ خواہش ہے کہ میں اسلام قبول کرلوں اب اس کے بعد ناظرین صاحب نے پوچھا کہ آپ کی ماں مسلمان ہے تو بچے نے کہا میری ماں تو مسلمان نہیں ہے لیکن پتا نہیں کہ اس کی یہ دلی خواہش ہے کہ میرا بچہ مسلمان ہو جائے وہی چاہتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اب اس کے بعد ناظرین کو اس جواب پر بڑی حیرانی ہوئی تو کہا کہ اپنی ماں کو بلائیے تاکہ ہم ان سے صورتحال سے واقف ہو سکیں جب ان کی ماں کو بلائیا تو ان کی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ مسلمان ہو جائے جبکہ آپ خود مسلمان نہیں ہیں تو ماں نے کہا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ماں نے جو جواب دیا بڑا حیرت زدہ تھا ماں نے کہا کہ میں پیریس میں جس فلیٹ میں رہتی ہوں اس کے سامنے ایک مسلم فیملی رہتی ہے اس کے دو بچے ہیں اور وہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں چنانچہ جب وہ دونوں بچے گھر سے نکلتے ہیں یا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو نکلتے وقت یا گھر میں داخل ہوتے وقت اپنی ماں کے ہاتھ پہ بوسا دیتے ہیں اور اپنی ماں کی پیشانی کو چون کر جاتے ہیں اور نہائیتیت وہ اترام سے اپنی ماں سے پیش آتی ہیں مجھے یہ عمل بہت اچھا لگا جب سے میں نے دیکھا ہے میری یہ دلی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو جائے ورنہ مجھے ڈر ہے کہ میرا بچہ جب بڑا ہو جائے گا اور میں بڑی ہو جاؤں گی تو یہ مجھے اولڈ جھوم بے رکھ دے گا لیکن جب میرا بچہ مسلمان ہوگا تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جیسا کہ یہ بچے اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہیں گویا کہ وہ صرف ان کی ماں ہی نہیں بلکہ کسی ملک کی پرائیم منسٹر ہے میرے بھائیو اس واقعے سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کس قدر روشن ہے کہ ہمارے ایک ہمارے ایک عمل سے لوگ کس قدر متاثر ہو سکتے ہیں اس باق کا اندازہ نہیں اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین